واہ کرجی کا خالصہ واہ کرجی کی فتح دیر بعد سواگت کرنگے اور انہا پاس انہا دیو چار جڑنگے تھوڑی سی گال میں آپ جنہوں داستیاں کہ آج شام پارت دے سمیتے مطابق پانچ وجہ جڑھا پر چار ہے وہ رک گیا ہے یعنی کہ جو میں کہ آپ جان دے ہو کہ تھی طریقہ انہوں چوڑنا پہنے گیا نے اس تو ایک دن پہلا چوبی کنٹے پہلا یا اٹھالی کنٹے جنہا بھی انہوں دا سما ہوندہ ہے اس مطابق کو پر چار رک دیں دیں اس مطابق آج پانچ وجہ پر چار رک گیا ہے اس تو بعد جڑیاں آج دیاں وشیش اور خاص کرنا شامل رہن گیاں انہوں دے بچ آج آپ پہ دیکھاں گے کہ ساڑیاں پنجاب دے بچ لڑ رہی ہیں پارٹیاں دیں جڑے ایتھے بیٹھے نمائیں دیں او کی سوچ رکھ دیں آپ وہ اپنی پارٹیاں بڑے کیونکہ ہار ایک پارٹی دوتے کوئی نہ کوئی دوش بھی ہے اور ہر ایک پارٹی نے بہت چنگے کامیں بھی کیتے ہیں یہ دے بچ بھی کوئی شک نہیں چنگے کمادہ بھی جائزہ اور دوش چیڑے نہیں کیونکہ اکثر ایسا ہوندہ ہے جب میں پنجابی دے بچ ساڑی ایک کہاوت ہے کہ روایدہ نام جڑا جادہ ہوندہ ہے پر جے کسے نے چنگا کام کیتا ہے اس لی شلاگہ کرنی بھی ساڑا کرم بندہ ہے لیکن اگر کسے نے ایسا کوئی کام کیتا ہے جڑا قوم دے خلاف ہے یہاں جڑا ساڑے سکھان دے ہیتویچ نہیں ہے اوست دی پوری طرح دنال اوست نو اگھاڑنا اور اوست دی کوہ کرنا اور اوست نو لوکاں تک جنتا تک لے کے انا ایک میڈیے دا کام ہوندہ جڑا ساچ دے پرتی آواز نو بلند کردہ ہے تو ظاہر طور پر ایس وقت ایتا ہون مارچ دا مہینہ ہی دسے گا کیونکہ فروری دا پورا مہینہ سا نو اپنے دلانو تھام کے بیٹھنا پائے گا کیونکہ فروری دے مہینے دے بچ نتیجے نہیں آنگے مارچ دی دو تین طریق نو چونہ دے گھنٹی جڑیا شروع ہوئے گی اور اوستو بات پتہ لگے گا کہ شروع منی کل دل پاج پا گھٹ جوڑ پنجاب دے چاہ رہے ہیں یہاں کے بہت جن سماج وادی پائٹی آ رہی ہے یہاں کے کانگرسی آ رہے ہیں یہاں کے پیپلس پائٹی وادی آ رہے ہیں کیونکہ ایکجیٹ پول دے مطابق جو ہے وہ بھی اپا آج گالبات تھوڑی جی کریں گے اپنے سنڈ والے پاسوں کیونکہ اسی آج دے اس خاص اتی وشیش پروگرام دے وچ انہ ساریاں گلہ نو جاننا چاہاں گے کہ کی کمیاں رہی ہیں پیشلی واری انہ پائٹی ہیں دے وچ جنیاں رولنگ کر رہی ہیں سن اور اگر اس پائٹی نو دوارہ موقع دیتا جاندہ تو کی پنجاب دے ہیت وچ کرنگے کالا سی ایک پرشن اٹھایا سی کیونکہ پنجاب دے نال سڑا واہ واسطہ ہے خاص کر کے جے اپا گال دوارہ دیگئے پروفیسر پورن سنگھ صاحب جیتے تھے انہ نے کیا سی کہ پنجاب واسطہ گوران دے نام پر تو گوران دے نام دو تے وسن والے اس پنجاب دے وچ گوران دے نام دا کوئی اجنڈا کسے بھی پارٹی والوں نہیں رکھیا گیا کسے بھی پارٹی والوں کوئی بھی البتہ ایسی گل نہیں کیتے جیڑی سکھ ہیتاں دے بچ ہوئے ہاں ایک گل ہوں اپا سکھ ہیتا دے بچ کہہ سکتے ہیں جیڑی کہ شرومنی ایک آلدل عمرت سر والے نے ضرور کیتے ہیں جو خال سا راجدہ متہ ہے یا جو خال سا راجدہ گل ہے انہ نے کہا ہے کہ ایسی جے ویدان سوا دے بچ چلے گئے تو اٹھے جا کے ایک گل ضرور کرانگے تو لو جیڑی سکھ ہیتاں مان لئے یا سکھ ہیتا دے گل مان لئے ایس تو علاوہ ہور کوئی گل کیونکہ ساری ہی پارٹیاں والے ساڑے نال موجود نے اسی کھلا سدہ دیتا ہے سکھا جیڑی پارٹیاں والے نہیں آئے کیونکہ سا انہوں اے بھی درسیاں گیا ہے کہ بہت ساری پارٹیاں دے نمائے دے اس وقت پنجاب بھی گئے ہوئے ہیں آپ کو اپنیا پارٹیاں دے پرچار کنواز دے اور خاص طور پر پرچار دے لیکن دیکھنے والے گلے ہیں کہ جیڑے اینر یہ چھو گئے نہیں آپ کو اپنیا پارٹیاں مستے گئے نہیں یا کہ کچھ ایسے بھی گئے نہیں جیڑے کہ صرف اے دیکھنے کے کوئی سچا سچا کینڈیڈٹ کو سچا سچا امیدوار کہ میں اسی ویدان سباد مجھ پیش سکنے ہیں تو البتہ ہی نا ساری ہیں گلن دے مد نظر آج جا پا اس وچار نو چلا مانگے اور ایک کھلی وچار ہوئے گی اس دے وچ سما ضرور ایلارٹ کیتا جاوے گا ہر ایک بولن والے نو اور اس دے وچ آپ بھی شامل ہوگے ساڑی فون کالز دے ذریعے آج دا یہ پروگرام وشیش پروگرام جو پنجاب دی ہیں چونہ دن آر ہی سمندت ہوئے گا اس لباوت میں ہوئی آپ جیڑے چڑھنا دے وچ اور سارے جیڑے ساڑی آئے آج دے مہمان نے انہ دے چڑھنا مجھ میں انتی کردہ چلنا کہ آج دا جیڑا ساڑے پاس سما ہے وہ خاصا کٹ ہے اس کٹ سمیں نو دیکھ دے ہوئے ہیں ویسی تا آپ نے کوئی دو کنٹے نہیں لیکن جس سے صاحب دنال مہمان آئے نہیں وہ اس صاحب دنال دو کنٹے دا سما کافی کٹ ہے تو اس کٹ سمیں نو دیکھ دے ہوئے ہیں وہ ٹو دا پوائنٹ گل کرن تا جیڑا اچھا رہے گا جیڑا بھی پرشن اگر کوئی پارٹی بولا کسی دوسری پارٹی تو بھی پرشن پچھنا چاہے گا وہ دا بھی آپ سواگت کرن گے سکرین دیتے سکرول دیتے ساڑا جیڑا لنڈن دا نمبر ہے کیونکہ آج دا اے پروگرام خاص اتی وشیش پروگرام جو چونہ دنال سے مندد ہے وہ سکھ چینلز دے لنڈن سٹوڈیو تو یعنی سالت ہال دے سٹوڈیو تو آپ جی تک صدہ پر سارت ہو رہے ہیں تو اس کر کے آپ جی دیں جنہیں فور کالز ہون گیاں لنڈن سٹوڈیو دے بچ راہی ہون گیاں اور اس دا نمبر جو ہے وہ آپ جی تک ہون تو کچھ دیر بعد یہاں ہونے ہی ایسی ڈسپلی کرنا شروع کر دیاں گے اپنی سکرین دوتے آپ نمبر دیکھ کے ساڑی نو نمبر ملا سکتے ہو فون درہ ہی گال بات کر سکتے ہو اور کسے بھی پارٹی دن نمائے دے تو کوئی بھی اگر آپ سوال کرنا چاہو یا کوئی ایسی گال ساڑے کل پچھنی رہ گئی ہوئے تو اسی او گال بھی کر سکتے ہو تو ہون آپ پر چل دے ہیں جی اس جان پہ چاندے وال جڑی شوٹ نے وچ میں اپنے سکھ چینل سے ویور سنوں اپنے سننن والے انوں درشکانوں دیکھن والے انوں کرواندہ چلنا تاکہ اس تو بعد اپنے اپنے آئے ہوئے مہمانہ دنال گھل بات دھور شروع کر سکے میرے بلکل نال بیٹھے نے صدکار جوگ عمرجید سنگھ جی خالڑا صاحب صندو صاحب جڑے کے کسے بھی جان پہ چاندے محتاج نہیں کیونکہ آج جننے بھی سجن گھر سکھ ویرپ ہے اور جڑے باقی دے بھی ساڑے پاس آئے نہیں وہ ایک نمائن دے ایک لیڈر دے طور دوتے نے اس کر کیونکہ کسے بھی جان پہ چاندے محتاج نہیں سیوہ دے پکھو انہ دا سیوہ دے فیلڈ دے وچ ساریان دا ہی بہت بڑا حت ہے بہت بڑا انہ دا کرم ہے جو انہ نے اور کئیان دی پہ چاندتا بہت ساڑے پنجابی ہیں دے وچ گہری چھاپ جنہوں آپہ کہنے وہ ہمیشہ ہی چھڑ دی ہے کیونکہ انہ نے ہمیشہ ہی سکھان دے ہتان دے وچ کام کیتا ہے تو عمرجید سنگھ صاحب جی جتے صاحب کا میمبر نے شرومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی دے وچ آج میرا ساہ دین دلی میرے نال حاضر ہیں گے صدقار جوگ جسپال سنگھ جی بیند صاحب جتے ساڑی قوم دے بہت ودیہ پترکار نے آپ جیدی گھنٹی بہت ودیہ پترکار نے وچ ہے اور ایک جنرلسٹ ہوندے ناتے آپ نال ہی نال شرومنی اکالی دل امرت سر دینال سمندت ہو اور شرومنی اکالی دل امرت سر دے سپوکس میندی حیثیت دینال آج ساڑے پاس موجود ہو میں سارے انہوں سموہک طور پر کٹھی فتح بلا منگا اونہ دینال بیند صاحب دینال صدقار جوگ سردار سربجید صاحب جی برمنگم تو چل کے آئے نے بہت تنواد کیونکہ کچھ مہمان سردے بہت دونوں بھی چل کے آئے سربجید صنگ صاحب جی سینئر مید پردان نے شرومنی اکالی دل امرت سر دے اور انہوں دینال بیندی صدقار جوگ دیشکیڑا صاحب دیشکیڑا صاحب بہجن سماجوا دی پارٹی دے کاؤڈینیٹر نے اس وقت تو ایک کاؤڈینیٹر دی ہے سر دینال دیشکیڑا صاحب سردے بچ آئے دیشکیڑا صاحب دینال بیٹھے نے جڑے کدیوی کسے بھی قسم دی جان پرچاندے مہتاج نہیں یوکے دے شاید ہی کوئی ایسا ہوئے گا جڑا انہوں دے نام تو جانوں نہیں ہوئے گا صدقار جوگ سردار ملکیت سنگھ جی گاریوال صاحب صدقار جوگ ملکیت سنگھ جی گاریوال صاحب اس وقت شرومنی کالی دل دے یوکے دے پردانوی نے اور وقت وقت عودیان دوتے رہے کے گردواریاں دے وچ بھی آپ نے وقت وقت عودیان دوتے رہے کے اپنی جو پرپور سیوہ نبائی ہے اوکے سے تو بھی لکی چھپی نہیں ہے اور اس سیوہ دے مدنظر آج بھی سیوہ دے پکھوں ساڑی قوم نو سید دے رہے نے تو شرومنی اکالی دلولوں آپ جی آج نمائندگی کرو گے انہ دے نال ہی بالکل نال بیٹھے نے صدقار جوگ ساڑی بیر عمرجیت سنگھ جی ٹلو صاحب جیڑے کے ایگزیکیوٹیو میمبر بھی نے ساڑے گردوارا پربندہ کمیٹی دے ساؤتھ آل دے ہو اور اس دے نال ہی شرومنی اکال دل یوکے دے جنرل سکتر بھی نے اور سمیں سمیں سے الگ الگ اوہ دے ہوتے رہن دے ہویا آپ جی نے سکھی دی پنجابی ہیں دی جو سیوہ نبائی ہے اوکے سے تو بھی لکی چھپی نہیں ہے ٹلو صاحب دے بالکل نال بیٹھے نے صدقار جوگ بلویندر سنگھ جی پاتر صاحب بلویندر سنگھ جی پتارہ صاحب بوجن سماجوادی پارٹی ساؤتھ آل دے پریزیڈنٹ نے اور پتارہ صاحب دے بالکل نال بیٹھے نے صدقار جوگ سچا سنگھ جی پاکڑی آنا جو کی سینئر میر پردار نے ایوکے دے بوجن سماجوادی پارٹی دے اور میں ہون اگیا جو مانگا صدقار یوگ سردار پربندر سنگھ جی بیٹھے نے جو کی سکھ فیڈریشن والوں اور شروع منی اکل دل پانچ پردانی والوں انہ دے نمائنگی کردے ہوئے اس وقت ساڈنال ماجود نے اور انہ دے نال بیٹھے نے صدقار جوگ عجید پاکڑ سنگھ صاحب عجید پاکڑ سنگھ صاحب جی وی اس وقت سکھ فیڈریشن دے میت پردان نے اور سکھ فیڈریشن دے نمائن دے دے وجو ساڈنال حاضر رہنگے عجید پاکڑ سنگھ صاحب دے بالکل پچھے بیٹھے نے صدقار جوگ سردار ستنام سنگھ جی رندعوہ صاحب جیڑکے سکھ فیڈریشن دے پریس سکتب نے اور انہ دے نال بیٹھے نے صدقار جوگ مہیندر سنگھ صاحب جی جیڑکے سکھ فیڈریشن دے والوں ہی آئے نے ایگزیکیوٹی دے میمبر نے اور اس تو بعد پچھے بیٹھے نے پرمجید سنگھ جی پانگر صاحب پانگر صاحب جی کوئی تھوڑا جت تسی رتا کو کھڑے ہو جاؤ تاکہ کیمرے دنال اپنا دیکھ سکے کیونکہ پچھے تسی تھوڑا جلوکے ہوئے ہیں پانگر صاحب دے نال بیٹھے رجیش کول صاحب جیڑکے کارڈنیٹر نے کول صاحب تسی بھی ایک پر تھوڑا جا کھڑے ہو کے درچندے نے اور نال بیٹھے نے صدیب مل صاحب جیڑکے مہینبر نے تو انہ صدیب مل صاحب دا اور سارے اندر سواگت اگر کسی در نام رہ گیا ہوئے تا وہ اپنی جان پر چاند آپ بھی کروا سکتے نہیں لیکن البتہ میں آپ جی دا سکھ چینلز تے ویورس ولوں اپنے ولوں اور سکھ چینل ولوں آج سکھ چینل دے سٹوڈیو بکھے جیوانو کہن دا آن دے اتے آپ جی نو ست قرآن دی بکشی ہوئی میں سب ننو فتح ارض کردائیں جی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح تو آج دے پروگرام دا آپ آغاز کر دی ہیں جی کہ صدکار یوگ جیڑے شرومنی کالی دل کیونکہ اس وقت پنجاب دے وچ جیڑی رولنگ پارٹی ہے وہ شرومنی کالی دل ہے تو شرومنی کالی دل دے جیڑے پردہان ساڑھے نال موجود نے میں چاہاں گا کہ وہ اپنے ولوں سٹارٹنگ دے وچ کچھ بھی سانو کہنا چاند میں انہوں دا سواگت کریں گا پھر اس تو بعد آپ انہوں پاسوں کچھ پرشندہ دور جب چلا مانگے آپ جیڑا سواگت ہے ملکی سنگھ جی گریوال صاحب واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح جی بہت بہت نواز سے ایک چینل دا داکس صاحب تو بہت بہت نواز اسی آج سارے اڈر پارٹیاں دے نمائندے اپنی اپنی پارٹی دے نمائندگی کا نواز تھے یہ تھے پہنچے ہیں شرومنی کالی دل بادل بلوں یہ تھے اسی سیوہ نوارے ہیں میرے نال سار امرجی سنگھ جی تلو بھی جن سیکٹی صاحب لے جیڑے آئے نہیں نال سار دے یہ تھے کوئی سندے نہیں پنجاب دے بچ سیاسی پارٹی سب تو جی کوئی بڑی پارٹی ہے تھے او شرومنی کالی کال بادل ہے کانگریس ہو تھے پچھل پچھلے الیکشن اچھ دیکھ لو آج دے ایکزٹ پول دے بچ دیکھ لو تے اکالی پارٹی جیڑی ہے گی ایساڈی اگے ہے تے جی اسی مدیانو لیے جی پنجاب دی بہتری باستے جنہ شرومنی اکالی دل کدے بھی آیا جنہیں بھری بھی آیا انہیں ہمیشہ پنجاب دی بہتری دی گل کری ہے جی آج دے موجودہ سی مدیانو لیے جی آٹا دال دی اسی گل کر دے ہیں جی ساڑی اکالی پارٹی نے چار پہ کلو آٹا دیتا سی تا آج دوسی خبارانج پڑھ لیا ہے ساڑی کاپی کر کے کانگریس پارٹی کہیں دی ہے اسی اکر پہ کلو دے مانجھے وہ ساڑنو فالو کر دے ہے انہیں کوئی پروگرام پہلا ایسا گریبہ واسطے کوئی پروگرام نہیں دیتا تو بادر صاحب نے جیڑے کسان ہیں انہیں واسطے بجلی اور نیری پانی دا بھی انتجام جیڑا اکیتا ہے جی ایسی اوز پک تو بیکھیے یہ ٹھیک ہے بھی کئی مشکنہ ساڑے سامنے ہوں دی ہیں جیدہ تسی رولنگ پارٹی دے بچ آ جانے ہوں تا چونکہ ساڑے نال پاج پا پارٹی جیڑی ہے وہ ساڑی پاگی دار ہے سو اے ہمیشہ ہی ہوندہ ہے جیڑی ہیں باقی پارٹی ہیں جنیاں ساڑے تے زیادہ ساڑے تے پارو پہن دی ہیں جیڑے مدے اٹھاؤن دے نے وہ زیادہ تارمک مدے ہوندے ہیں تے سیاسی آدمی باسطے جیدہوں وہ پاور چاہ آ جاند ہے وہ سانجم جرائے کہ آپ دے تارمک جیڑے مسئلے ہیں وہ لنوں حد کروا سکتا ہے چونکہ ڈیموکریسی ہے ایسی گلتہ کوئی ہوندھی نہیں بھی جیڑے جیڑے ساڑے تے جیمیل جام لگ دے رہے ہیں جاں کو بیان دن دے رہے ہیں دیکھو جی جیڑاں چو نو جوان ساڑ رہے ہیں جیڑاں دے بچ جیڑے ترمی پہو جی جیڑاں چو بند پہے ہیں لیکن جیسی بیکھیے بجائے اے دے بھی او سانوں علاج کرن بھی ایسی رومنیا کالی دل دے جیڑا ہے دوش دن یہ تا سینٹر سرکار دا سارا جیڑا لائے سب کچھ سینٹر سرکار دے ہاتھ جائے سینٹر آلے پاسے جیڑا ہے کانگریس تاونا دی پارٹی پنجاب دے کانگریس نے تا بول نہیں کیا وہ تاونا دی چٹے بٹے ہیں یہ تا بچہ رہے ہیں دے ہاتھ بیچ کچھ بھی نہیں ہے ساری باغ دور تا دلی دے ہاتھ چاہے پر جیڑے ساڑھی سمکالی نال دے ساڑھی گیاں پارٹیاں ہیں جیڑی گیاں بچوں جنیاں بھی پارٹیاں پنجاب دے بچ آنیاں ہیں وہ پارٹیاں ہمیشہ وہ ساڑھے تے ہٹ کر دی ہیں تارمکتاورتے جدوں وہ ہٹ کر دی ہیں وہ نیچے لی سانوں ساڑھا بوٹ بینکو دنا کم جور ہندہ ہے یہ دے جو کوئی شک باری گال نہیں ہے پر چونکہ پارٹیاں بچ آپ کو اپنا جیڑا خیار آپ کو اپنا جیڑا بچار رکھن دا ہار آدمی نو حق ہندہ ہے سو جنیاں پارٹیاں جمیں جمیں تو سی انٹروڈکشن کروائی ہے وہ پارٹیاں جنیاں ایک چول کسے بیڑے تا ساڑھے نالی ہندگیاں سی کالی دل چھ جدوں ساڑھے نال ہندگیاں سی او دوں اسی کدے بی جے پی والے کدے اسی چاکے نہیں سی بیکھیا سانو جرورتی نہیں سی بنا دی لیکن اے ساڑھی جیڑی ہے اے مجبوری کہلو چونکہ سرکار بناؤن واسطے سانو انہوں نال رکھنا جروری پہندہ ہے چونکہ ساڑھے اپنے جیڑے پاہی ہے او ساڑھے نال سہی جوگ نہیں دے رہے انہوں نے آپ کو اپنے پارٹیاں آپ کو اپنے ایجنڈے رکھے نہیں میں سمجھ دا ہوں بھئی ایسے ویڑے جیڑی ہے لوگ جیڑے نے اوہ جیانو بیخ دیا لوگ اے بیخ دینے بھئی اسی اتھے کی کی پنجاب دے بچ کیتا ہے اوہ کسے تو چونکہ تو اڑھے گھر ٹائم تھوڑا ہے جو میں کہنے ہوں اوہ سابنوں تو انہوں پتہ ہی ہے تارمکمو دے بھی باد صاحب نے جتو تک تو ہو سکے ہے حالانکہ اوہ تا گردار اپرند کمیٹی دے نے جی انہوں نے سامنے انہوں نے انہوں نے انہوں پر صاحب دے بچے جڑا عجیب کار بنایا ہے جہاں بندہ سنگھ بہادر ہونا دی جڑا چپلچٹی انہ دی یادگار بنائی ہے چھوٹے کلوک آرے دی بنائی ہے اے دے باستے انہوں نے اپنے انفلومس نار ٹھیک ہے پیسے جڑے ہے جہاں پاس سے تو لے کے امداد لے کے اوہ بنائے نہیں پر تارمکتہ ہورتے اسی یہ کہہ سکتے ہیں بھی تارمکتہ ہورتے یہ ڈائریکٹس ہی کو گل کہیے یہ بڑی اوکھی ہے جو چیف منسٹر بن جاندہ پنجاب دا جب حکوم تو آ جاندی ہے تو انہوں سارے اندہ پک بیکھنا پہندہ ہے تو اپنی ڈکٹیٹیشپ نہیں بار سکتا چونکہ ڈیموگریسی ہے جی بہت بتایا چاہنگا میں کہ عمرجید سنگھ صاحب جی بھی اپنے گل کرلن پھر اپنے رشن دہ دور عمرجید سنگھ جی تیلو صاحب جنرل سکتر نے بہت اچھی بیچار ملکید سنگھ جی گریوال صاحب نے دیتے ہیں اور تیلو صاحب نے چاہاں گا کہ تو اسی انہوں نے پروڑتا کرنی چاہو یا اس تو علاوہ کوئی بیچار دیں سنکیب روپ دوی جنگریوال صاحب جی نے دیسے ہیں یا دوسرا ہے کہ جیس طرح انہوں نے دیسے ہیں آج جی لوگ جی فرد کی تک کئی جیڑے مدد ہے گئی نے کہ جیس طرح دروار صاحب دا ہے مسئلہ ہے اٹیک دا ہے جی لوگ کا نو سانو فرد کی تک کسی لوگ کا نو نار لے کے چلنا لے پیہ رہے آ جا ہو رہے آ وہ مضبوری ہے کیونکہ باقی جیڑے پن تک سوچ والے نے وہ اپو اپنے مددے لے کے چلے ہوئے نے وہ اکٹھے تو اور دیتے سکھ قوم جیدہ تو اسی لیالو بھی یسی کٹھے ہو کے جیسے سکھ قوم اکٹھے ہو کے چلے جی تو کوئی دنیا لا مسئلہ نہیں جیڑا اسی حل نہیں کر سکتے پر بیسک چیز جیڑی ساڑھے بچے پرابل میں ایسے قوم دے بچے کہ اسی پارٹی بازی تو ات پر اٹھے کی قوم دے مسئلے دری بھی اکٹھے کبھی مہون تو گریز کر جانے ہیں کئی بری جیس کر کے قوم دے مسئلے جیڑے وہ حل نہیں ہل دی جیس کر کے وہ چل رہے ہیں دو جائے ہو ہے کہ آج جیس طرح گریز صاحب نے کہا دیکھو اج جیڑی پنجاب دے بچے جیڑے پنجاب جو لوکی رہ رہنے کسان ہیں مزدور ہے اپنے مسئلے نو دیکھ رہے ہیں کہ او دی نت نیم دی روٹی کس طرح چلنی ہے اور کون او دی روٹی نو چلا سکتے ہیں او اس دن جڑیا بیٹھا ہے او این جڑیا بیٹھا ہے کہ گہاں دی سوچ لے کے کیونکہ گہاں دی سوچ جڑی ہے او سوچ او سوچتا رہے ہیں پر کیونکہ او دی کڑیس پر لی مسئلہ جڑا روٹی دا مسئلہ ہے جی او یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا او مسئلہ کون پورا کر رہے ہیں کیونکہ پنجاب دی بیٹھ جس طرح تسی لیلو پچھلے پنجاب سالان دی بیٹھ پنجاب دی زیمی دارنو بزلی ہور پنجاب دی مسئلے پنجاب دی سے بقاس سڑکان دا بقاس ہے جہاں ہو رہے ہو ہے کہ او مسئلہ جڑے کے اکالی دالنے کافی مادر صاحب دی بجارت نے انہوں گہاں لیا اندھے جس طرح انہوں نے جے آج بھی دیت اسی لیلو پہ کئی میں سوچ رہے سے گا کہ انہیں عرصہ بیٹھ گیا کہ باقی چوتھی سوچی جے آکے بازل صاحب جڑیاں سیٹان دی بند کر رہے ہیں ہن جے توسی لیلو پہ ایک اماندار سپورٹسمن نو جے انہیں شونی دی سیٹ دیتی جات کے جہاں کے ہور بھی اکالی برکر ہو تھے پہلا دے بیٹھے بیٹھے ہوئے سن پر انہوں نے ایک سپورٹسمن نو کہ وہ سپورٹسنو گہاں چاک کے پنجاب دے بیٹھے جو کے نشیاں دا دور چال رہے ہیں وہ جے ایک سپورٹسمن ہوئے گا وہ دے بیٹھے سپورٹس ہور بھدے گی جڑے لوگ کی یہ نشیاں تو کٹ کے ہور سپورٹس آرے پاسے جانگے انہوں نے پرگر سنگھن انہوں نے چونی دا سیٹ ایس کر کے نہیں دیتی پر انہوں نے ایک سوجبان سپورٹسمن نو جی دا کہ سپورٹسنو اور امانداری ایک بڑا نیک انسان ہے پرگر سنگھ انہوں نے وہ اکیر دے ہوتے سیٹ شونی دی اس نے وہ لان کی تھی تاکہ جے اوہ جا آدمی آجند ہے تو وہ آکے جرور ہے کہ نوجوانہ دا پہ بیکھ دے بیچ جرور حصہ پاسکتے انہوں نے اوہ جے انسانوں نے کہیں انہوں نے سیٹاں دیتی ہیں کہ جی دے کہ پنجاب دے اون بلے پہ بیکھ دے بیچو نوجوانی نو بچا سکتے جی دے کہ آج پنجاب دی نوجوانی جی دی ہے وہ رول رہی ہے وہ باہر فرسٹڈ ہو کے باہر پانج رہی ہے کچھ تے کچھ جڑی گھتے رہ رہے ہیں وہ نشان دے بیچے رول رہے ہیں جی دے جانے کہ جی تسی لیلو جی اس طرح گریباد صاحب نے کہا کہ جی دی سینٹر ہے سینٹر دے بیچوں جی صرف قدیبی جی سینٹر دے بیچوں پنجاب نو جی کوئی امداد ملی ہے دو دفعہ پنجاب نو امداد ملی ہے انیسو نائنٹی فورٹی سیون ایک دفعہ گزرال صاحب آئی سی شیم ہی نے لی شیم ہی نے دے بچ انہیں پنجاب نو جو کچھ کر سکتے سی انہیں پنجاب نو دیتے سدار مرمون سنگھ کی بے شک کانگرس دے نال نے پر کئی لوگ کی سدار مرمون سنگھ دیتے بھی کہیں دے انہیں ہاں نہیں کیتا انہیں ہاں نہیں کیتا پر انہیں پنجاب دے لی جو آکے بھیئیں گے پنجابی راجہ چانسی ائرپور دائی انہیں کیونکہ سینٹر نے جس طرح گریبار صاحب نے کہا انہیں یہ ایک پنجاب دے بچ مالوے دے بچ کتیاں والی پینڈ ہے او دا بھی بادل صاحب بیلی بھی بجار چو ہوندیب چی بھی او پینڈ دا نا نہیں بدل سکے کیونکہ وہ سینٹر نے بدلنے کیونکہ جیڑی ساڑھے کول جیڑی اٹونمی ہے بیسیکلی جنہ چکر میں لینا کہ ہندوستان دیا سارے مسئلے جڑے ہیں سارے رکابطان دا کارن ہے کہ ہندوستان ایک دب بڑا مولک ہے جنہیں سٹیٹس ہے گیاں انہیں کل اٹونمی ہے نہیں کہ وہ اپنے فیصلے آپ کر سکن اپنی فصلہ دیئے قیمتہ آپ لا سکن اپنی جڑی ایک خرید داری ہے وہ آپ کر سکن اپنی چیزیں آپ بے سکن جدو یہ چیزیں پاور اٹونمی جانے کے جڑا اناندپور دا مطا ہے جے کالی دان نے جو پچھے بھی اعلان نے کہ جے اناندپور دا مطا ہی ہے اسے بچ کئی لوگ ہیں ایک اندنے پر اناندپور دا مطے نو جو میں کوکھے ہے کہ جڑا اسے بچ ایک لفظ ہے خال سے دا بول والا ہے وہ ایک قسم دا آپ خال سے نو سمجھ لنا چاہی دا کہ خال سے دا بول والا دا مطلب کی ہے گا یہ تو خال سے دا بول والا دا کتے جان دے او گال کتے جان دی ہے اوی اناندپور دی مطے دی بچ اکالی دان نہیں پاس کیتا ہے جڑا یہ تک لاغونی ہوئی ہے اناند مہرج ایکٹ ہے اس لئے پنجاب دے پنجاب چو کافی آواز اٹھی ہے جڑا کے سینٹر گورنمنٹ تقریبا تقریبا اناند مہرج ایکٹ نو پرمانت دین دل نزدیک آ چکی ہے یہ کیونکہ تدہی ہو رہے ہیں کہ پنجاب دے بچوں کوشک لوگ کی آواز اٹھا رہے ہیں سو اسی تا یہ ہوئی کہاں گے کہ پنجاب دے بچ یہ تبدیلی ہیں اندیاں رہی نہیں ہیں پانچ سال کوئی ہونڈا ہے پانچ سال کوئی ہونڈا ہے تو اس نو پھر کام رک جاندے نہیں جڑا پروگریشن ہے وہ رک جاندی ہے تے پانچ سال دے بچے جے باہدر صاحب نو اور چانس مل دے تے جڑی پروگریشن چیل رہی ہے اس نو گاہ لیا سکتے نہیں بات بتانواتا واہ گر جی کا خلصہ واہ گر جی کی فتح ہے جی آپا سوال دا سلسلہ شروع کرنگا پر میں خلدر صاحب چاہنگا پہلا کہ آپا کیونکہ شرومنی کال دل دے نمائدے وجہوں کیونکہ رولنگ پارٹی جنو پاکی اندر میں چاہوں گا کہ آپا ایک ایک نمائدے دیگال پہلا سننیں گے پرشنا دا دورہ پاس سوالہ دا دورہ پر بہت ہوا گئے کیونکہ بہت اچھی انگلہ کیتی ہے ملکید سنگھ صاحب جی نے اور بہت اچھی انگلہ کیتی ہے اٹیلو صاحب جی نے لیکن انہاں کرنا دے وجہوں کئی پرشن جڑیوں پیدا ہوئے اور انہاں سارے پرشنا نوازہ پا حل کرنے دے لیے دیوچ آپ بھی شامل ہوگے آپ سرنو فون رہی جو سارے نمائدے بول ہٹنگے میں بہجل سماجبادی پارٹی دے آپ جی بولو کون بولنگے اپنے تسیحی داستیوں صدکار جوگ آپ جی بولوگے بہجل سماجبادی پارٹی بولوگے بہجل سماجبادی پارٹی نے اسواری پنجاب دے ہر جگہ تو اپنے امیدوار کھڑے کیتے ہیں تو اسی اس مد نظر کی گل کرنا چاہدے ہو کہ لوگ تو ان لوگ کیوں چھوڑا دیکھو جی سدھی جی گل ہے گیا جی ساڑھی پارٹی ہے ایکشلی پارٹی نہ ہو کے ساڑھا مشن دا منچ ہے گا جی ساڑھا شریف کانچی رام جی نے جیس مشن رم کیتا جی ایسا مشن دا جیڑھا سدھا سدھا ٹیچا ہے گا وہ دا مطلب ہے گا بہو جن سماج پارٹی دا نہ رکھا گیا بہو جن حیط آئے بہو جن سکھ آئے کے بہو جن دے حیط سوکے رہنگے تا جیڑا سماج سکھ ہی رہو گا پر جی تسی ایسے مشن نو دیکھو اتر پردیس دے بچ چار باری پین کماری مایابتی نے اپنی سرکار بنائی جیتھے لوگ کا نے بہو جن سماج پارٹی دے جیڑے وہ دے اصلی ٹیچے نو پورا کرن دے بچ بہو جو پیتو باز جو پنجاب ہے دوسرے نمبر دا سٹیٹ ہے جتھے کہ بہو جن سماج دے لوگ بہت بڑی گیا ان کی دے بچ رہن دے ہاں تے اتھے ہویا کی ہے کہ بارہ پرسنٹ لوگ آج تو دیش اجاد ہو تو آج تک دیکھئے چاہے وہ کانگرس دا ہوئے چاہے وہ کالی دال دا ہوئے بوٹا سادیاں لیکن اتھے جو جو چیف منیسٹر بن دا وہ جاتی بنے گا وہ سوارن جاتی ہی بنے گا ایک دوسرے نمبر کہنے دے ہن اتھر کاٹو میری باری تا آج نے گلہ سنیا ہن کے پنڈان دے نا بھگل لے جہاں نوجبان لے کے آن دے پار انہ دیا جڑیاں مائنس جڑے پوائنٹیاں وہ کوئی نہیں دیکھ دا آج تک سادھی گل کسی نے سنی نی ہے سو سادھی اپنی گل سنون بہستے کسی نے نہیں سنی ہے سانو اپنی گل سنون دے بہستے سانو ہتھیا جو ستا ہے وہ ہتھیاونی پوائے گی اس دے بہستے جنا آج دا نوجبان ہے وہ بہوجن سماج پارٹی دے پچھے پینجی دے پچھے اسی سمرپت ہاں اسی چوندے ہاں کے آن بارے سمیم بچ کیونکہ اے سادھی جڑی لڑائی ہے اے ازادی دی لڑائی ہے جدو جہد دی لڑائی ہے اسی سماجک پروارتن کرنا چوندے ہاں اسی سمانتا چوندے ہاں اسی سماجک ازادی دیگال کردے ہاں اسی سماجک طور دے ہاں برابر سامجا جاوے کوئی جات پار دی کوئی گالی نہ ہوئے اس دے اس دے نہ ہی بہوجن سماج ہے تے جے کر اسی اے نا آج نہ آئے ہو ساوت کر سکے تا آن بارے سمیم دے بچ جڑی سادھی جڑی لڑائی ہے اگے تو اگے ہو رتے جھوندی جاوے گی پر ایک تو انویت میں جات کرواندہ جامعہ کہ ایس بار کانگرس دے بچ اتے اکالی دال دے بچ بہت بڑے لیول دے ہوتے پنجاب دے فٹ پہ ہی ہوئی ہے جس دے بہوجن سماج پارٹی نو صدہ صدہ فیدہ ہو رہا ہے اس میں مطلب اے دیکھ دا کہ ساتھوں بغیر کوئی بھی سرکار جڑی آؤ پنجاب دے بچ سرکار نہیں بنا سکتی کیونکہ ساڑے پندرہ تو بھی جڑے اوہ ایمیلے بن کے رام دن آڑا رہا ہے اوہ تو بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہاں تے تے دیکھو جدہوں کسے کسی نے سرکار بنو نہیں انہوں مجورٹی تا چاہی دے نا جو کانگرس تے کانگرس تے کانگرس تے کالی تا تا سوچ بند گئے تو اوہ تنی آپ سوچ تے ایک منچ تے نہیں بیٹھن گئے تو انہوں کسی نے کسی تا سہارا لینا پائے گا اک نہیں یہ پر تو انہوں جڑیاں فیفٹی نائنس چاہی دی ہیں بوٹا سیٹا جڑیاں میں میں لے دی اے ٹائم دس ہوگا جی سنگ صاحب اے ٹائم دس ہوا کہ مطلب جڑے بہت جن سماج پارٹی ستہ تے اندے بچے پنجاب دے بچ کی رول جڑا اپنا کھیڑ رہی ہے اس کار کے میں صرف انہوں اپنے ویرہ نوں جے تسی ستہ چاندے ہو ستہ ستہ چاندے ہاں کہ ایک باری ستہ بچ ستہ جدو پاگے داری آگے جو پی دے بانگ تسی جڑے لوکہ نوں یہ دکھا دے مانگے کہ بہت جن سماج پارٹی تو علاوہ انہوں دے کوڑ کوئی بھی دوسرا بھی کلپ نہیں ہے کیونکہ بہت جن سماج پارٹی جہ جدہ جو کردار ہے جہ تسی یوپی دے بچ دیکھو تے پینجیدہ ہماری مایابتی نے ایک بہت ہی سچجے ٹنگدے نال اتھے سرکار چلا کے اے ثابت کر دیتا کہ دوسریاں پارٹیاں ایک مانچ دے اتھے کٹھے ہو کہ آج پینجیدہ جو راج پاگ ہے اس نوں گرون واسطے ہو ترت پر ہن چھیک ہے جی تھوڑے بھی کئی پرشن اتپن ہوئے ہیں آپ سارے پرشن بات دے بچ کر دی ہیں ہون میں چاہنگا کہ آپ شروع منی اکل دل عمر سرولو ایک جیڑے سپوکسمن ہی میرے خیال بین صاحب تسی یا پھر اس طرح پاس ایکسپورٹیشن دے والچلنگے اور اس طرح پاس والا جوابانا جیڑا دور ہے شروع کرنگے جی بین صاحب کی جیڑا چلا کے جیسپال سنگھ جی بین صاحب شروع منی اکل دل عمر سرولو تے ستکار یک دیش کے ڈا جی جیڑے ہونے بولے سن بین صاحب تپہلا وہ بوجن سماج ودی پارٹی والو سن جی سر دیکھو انڈیا نو ایاد ہوئے ہیں ترین سال ہو گیا ترین سال لاندے بیچے جو بھی سکھان دے نار اتھے جیاتیاں ہونیاں گیاں وہ بہت ہی دردناٹھے گیاں شروع منی کل دل عمر سر دا جیڑا مددہ ہے گا سکھان دے نار پنجاب دے نار جو بھی پیشلے سامنے میں چھونیاں تُسی نانٹین ایٹی فورتوں بعد جو تُس دے دے گئے ہیں پہلا پنجابی صبح انہی سو شارد دے بچے لنگڑا دیتا ایبنی سو تک جیڑا پنجاب دی کیپٹل سگی انو بھی باہر رکھ لیا باقی دے پنجابی بول دے لاکہ دام باہر دی گال سگی پنجاب دا پانی بی لی سارے انہی نے پنجاب دے کھولا ہے گیا چراثی دوں بعد ہرمندہ صاحب دا اٹیک ہویا سانوے کا لنی پولنی چاہی دی جیڑی شرومنی کا لنی بادل گروپ ہے گا جنہی دے اس کے لئے پنجاب دے را جیا انہی نے نانٹین ایٹی وان دے بچے انانٹ پر صاحب دا مطا لاغو کرن دے لئی ایک جہاد شروع کی تسگا جیڑے نار کسی اپنی پارٹی دکھال کرو فیلحال اپنی پارٹی پر جیس ہو کہ تو اڑی پارٹی جوڑ لڑ رہی ہے ٹھیک ہے جو پنجاب سارے انڈا ہے گا پنجاب دے پریشن ہے وہ بات کرنے تو اسی بیشک پریشن نوٹ کر لینا ہم پر ان سے اپریشن بھی ضرور کرالی سارے انڈا تھے خاص ہے ہی ابھی ایسی جب پنجاب دے چاہنے ہیں پنجاب دے نار جو جاتی ہوئی ہیں اسی انہو چودوں سارتی گورنمنٹ پنجاب دے پچ بان گئی اسی جڑی ہیں ایش پلے رشت کو کھو رہی ہے جمعہ کھو رہی ہے گیا پلیش دی جڑی گنڈا گھر دی ہے گیا انہ دی کارگزاری ہے گیا نیام پال کا جڑی پولٹک سے تھلے آ گئی ہے لوگ کانو جڑی گریبی دی سطح بیچے جڑی لوگ جا رہے گیا پنجاب ایش پلے انہیویں نمبر تھے گیا اوہ دی جڑی باقی ہندوستان دی بیچے سرف شیست سٹیٹا رہ گئی ہیں جڑی ہیں انہیں تو تھلے گیا ایک قسمیں ایک امیر سوبہ سے گا اسی یہ ساری جڑی ہیں ساری نال جو پنجاب دی نال ہو رہی ہیں گیا بڑی کی ہیں وہ اسے ڈیبلمنٹ نہیں ہوئی ہے گی اسے بڑی انڈسٹری نہیں لگی ہے گی جو تھا ان میں دستہ ہے گا اسے رشوت ہو رہی ہے انہوں نے اسی جو تو گورنمنٹ پنجاب دی جو بن گئی انہوں نے ساری انہوں ختم کر کے پنجاب دی جڑا تا نیا وہ پنجاب دی خرچے جاؤ گا پنجاب دی جا ٹیکس ہے وہ پنجاب دی بڑھتے جاؤ گا تے پنجاب دی جاؤ گا خوشحال سٹیٹ مرکے بنایا جاؤ گا کرپشن تھا خاص طور تے ہوتے جو اس میں لے اوپر تو لے کے تھلے تک پھیلی ہوئی ہے وہ اسی ختم کرنگے پنجاب دی بچ پنجاب دی بچ بہت بہت تنواز میں خاص ٹیس دیتا ہے بہت پنجاب دی بچ ایک مقصد ہے میں اس تو باچ دور کلو سوال کریں گا سکھ فرنیشن مولو بلسا آپ جی بولو گے میں سی واہ کو جی کا خالصہ واہ کو جی پتے میں آتا ہے جی رولنگ پارٹی نو اپنے سوالیں پچھنے ہیں کیونکہ ساڑی پارٹی دی الیکشن جی کھتے کھڑی نہیں گی جی بالکل آپ سوال جو آپ دور شروع کر دی ساڑی پارٹی ساڑی جی اے جی اے جی اے سوڑے بیسے سوال نہ دے بچ میں شروع کر دے کر دا کیونکہ سانو سوال جڑے ہیں نا کیونکہ پنجاب دے مددے ساہو دے نا سارے بیٹے سانو پریم پاونا دے نا سوال کر دے بس اب آپ سوال کر دے ہیں پر پہلا تسی یہ دس ہو چلو تسی مطلب اس ورے تھوڑی پارٹی جی نہیں لڑ رہی پر تسی کس قسم دا راج پنجاب دے بچ چند ہو جی تھوڑی پارٹی نہیں لڑ رہی پر پنجاب دے ہیت ساڑ نہ جڑے نے اسی پنجاب دے ہیتہ نہ جڑے ہیں تو اسی کس قسم دا راج پنجاب سے چند ہو پرشن اب آپ انہیں شروع کر دے ہیں پنجاب دے بچیڑا پنجاب دے بچیڑا راج ہے نا اسی شیر پنجاب مہران جنلیس سنگھ دے راج دے ناڑا اس بچارتا رانسا ہے سہمت یہاں کیونکہ سانو اس طرح دا راج چاہی دیا کہ راج دے جو پکھا کوئی نہ مرے راج دے بچیڑا عورتے کیسے دا قتل نہ ہوئے جی بن ایتھوں تاکہ کبھی انہیں سانہ تے انہیں چنگا ہوئے کسی بے سکھنو اس سمجھ فانسی بھی نہیں ہوئی جس کر کے ساڑی بچارتا رہے ابھی خالصہ دا راج اوس قسم دا بول بالے کسے نہ بھی نہیں ہوئی اس کر کے اب اتھے دا راج یا انہیں ساڑی بچارتا رہے ابھی جیتے سارے پائی چارے جدوں اس خالصہ رائے دے بے چکٹھے رہن دے سی اور اس چندے تھے لے گجرے اس طرح دی ساڑی روپ رہے خاہ جی اس سے جی چیسی جکین کر دیں بات بات انواد بال صاحب اگر کوئی ہور نمائدہ بولنا چاہیے تو ہم سواگت کریں گا لیکن اس تو بعد اپا پرشن دہ دور شروع کریں گے نالی میں اپنے سٹون والیوں دستہ چلا کہ اس وقت ساڑی نال شرومنی کالیدال بادل شرومنی کالیدال امرت صاحب سکھ فیڈریشن اور بوجن سماجوادی پارٹی در نمائدے بیٹھے ہیں جنہ داپو اپنا ویچار ہے ملکید سنگھ صاحب جی نے ٹلو صاحب نے اور صدقار یوکیڑا صاحب نے اور بین صاحب نے اور بل صاحب نے اپو اپنے ویچار رکھ دیتے ہیں ہون اپا اگلا دور شروع کر دیں اگلا دور شروع کر دیں اگلا دور شروع کر دیں اپنے ویچار سن لے سارے پارٹی دیں دنال دسیا جی جی تے کانگرس پارٹی جڑی آئی نیگی حکومت جڑی آ کالی ڈال بادل دے آتے چاہو نا دے بلاریانے بچار دیتے کو جا سوال وا جڑے سنگتا بلوں آئے یا جان جڑے لوگ انہ چیزیں دے جواب چاہو دے آؤ میں پہلوں شروعات کرنا کیونکہ انہاں نے کیا واقعہ ہی تارمک مدے تے کوئی گالے نہیں کر سکتے میں انہوں نے آرکھتا نو اب دا مدہ بنایا سرومنی کالی ڈال بادل نے آرکھتا دے بچوں نے گیا بھی لوگانو اہی داڑا آٹا بندے ہاں جی تے کانگرس پارٹی بھی اسے چیز نو مدہ بنا رہی ہے پر آم جڑا آج پڑیا لکھا ورگوہ او داڑا آٹا بندے نو آرکھتا دا مدہ حال ہونا سمجھدہ نہیں گا یو دے نال ہونا جیڑی سینٹر گورنمنٹ دینا گالے کی تی ابھی ہڈی ہڈپنی کی تی تے آرکھتا ہی دور کر دیا داڑا آٹا بند کے پانچے کروڑ روپیہ پانچے ہیار کروڑ روپیہ مندرے کا سکیم رائی گریب باندے لے جی دیاڑیاں دے لے پنجاب سرکار نو ملے آوا جننہ دا اینا دا کوئی بھی لیڈر ڈرنائی نہیں کر سکیا پیسانو نہیں ملے آم پر انہ نے پنجان سالاں دے بیچے پانچے سو شبی کروڑ روپیہ پانچے ہیار کروڑ دے بیچوں پانچے سو شبی کروڑ روپیہ انہ نے گریب باندوں دیاڑیاں دے روپ چی دیتا باقی پیسے دیا نہ نے کوئی ورطوں نہیں کیتی ساٹھ ہیار کروڑ روپیہ انہ نے کیا باپی اہین نو کرجا موافی دیتی جیڑا آتواد دے نارے سبندت کرجا گین دے آو آٹھ سو کروڑ دا سی گا ہون دولاکھ کروڑ دے اوٹے کرجا پنجاب دے سرتے ہو چکا با تھارا ہے یار کروڑ روپیہ سینٹر نے کیا باپی اہین جیڑی گرو گوبین سنگر پھیندری یا او دے لہی انہ نو پہ جا با او دے بار انہ نے پبلک نو کج نہیں دسیا جیڑی دجی آر تکتہ پڑے لکھے ورگ دیا چمتی سو کروڑ روپیہ جیڑا ہے گا جیڑا آنے ایجوکیشن دے لی پنجاب دے بچ پہ جیا جیڑے آج پچی ہے یار ٹیچرانو پیچھلے پانجمین نیا تو تن کھاوا نہیں ملیا تے اے ساریاں جیڑیاں چیجیاں ماں اے گریبان دے نارا جتھوں تھا کہ کسانہ دے ناروا پنجاب دی جڑا راجستان نو تے بار لیا سٹیٹان نو پانی جا رہا اوٹھارا لاکھ ایکڑ جمین خراب ہوئیا یہ انہا نے اپنے چونڈ مینی فیسٹ ہو دے بچ کوئی پانج مدد نہیں دی کسانہ دی آر تکتا نو سن دا ہر اندے لئی کے جیڑی ہونا دی جمین اٹھارا لاکھ اکڑ کھراب ہوئیا او دا جڑا وہا وہ خرچا دوسرییا سٹیٹان نو جے پانی جایی داتے ہو دیتا جاندہ انہا سوالان دے جواب میں بینٹی کروں گا کہ پیار دے ناڑے آر تھکتا دے صاحب ناڑ دے اندی کوشش کرتے ہیں گاٹھ جوڑ کر لیے ایس پکھو تو اسی کی سوچ دے ہو کیونکہ ٹھیک ہے مجبوری تا ہو سکتی ہے لیکن ترم دی مجبوری سانو ایک کتھے گھن دیا ہے کیسی کیونکہ اے دے بچ کوئی شک نہیں رہا گیا کہ پارٹی جنتا پارٹی ایک سیکھ فروتی شکتی ہے شکتی پارٹی ہے جنہاں نے کہ خود مان لیا ہے الکیڈوانی ہونانے کے اسی اکساہ اسی بی بی اندرہ گاندی نو آپ جی نے جلو صاحب نے نندپور صاحب دی مطلب دکال کی تھی آپ جی وی کر لگے سکے لیکن آپ نے این ہی نسیہ کہ اندپور صاحب دا متہ لگو کروان دا جڑا متہ وی دا انصبہ دے ویچ پاس ہونا سی آخری سیشن دے ویچ او کہن تو بعد بھی آخری سیشن دے ویچ وی دا انصبہ دا متہ رکھیا ہی نہیں گیا جڑا آخری سیشن ہویا نا وہ دے ویچ بادل صاحب نے یونہ دی سرکار نے کیا سی کہا کہ اندپور صاحب دا متہ رکھیا جاوے گا ایس طلابہ بادل صاحب نے خود دروازے ڈکے پروفیسر تبیندر پال سنگھ پو لرونہ دے ایک ہے کہ ایسی کسی اتوادینوں پنجاب دے ویچ اپنی جیل دے ویچ ٹرانسفر نہیں کرنا بعد دے ویچے تو ہوا انہ دے حق چلی تا پھر بادل صاحب نے بھی انہ دے حق دے ویچے جا جا کار کرنی شروع کر دیتی اکالیاں برا رہی کیا جندا کیا انہ دے پرمپرہ رہی ہے کہ جہدہ جیل جندے ہیں وہ دے انہاریں مار دے ہیں پر جہدہ ستا جنڈے ہیں وہ ساری انگلہ پول جنگے ہیں پانچ سال jej کباری بھی بادل صاحب نے انہاند پور صاحب نے متہ رکھیا جہرے ہاں سی کہا انہاند پور صاحب نے نی رکھیا اے جارہ گیا ہے اے جڑے ہگے امرسر دال والے اے سارے ہم کہندے ہیں جیسی خالصاں دا مطا رکھانگے جیسی سطح دے بچ آگئے چلو اے نہیں رکھنگے یا نہیں رکھنگے اے وقت دسے گا پر جتو تک میں سمجھ دا ہوں کہ جی پنتک اکوانڈ والی سرکار جیسی آپ نے ان پنتک سرکار وہ دا جی ترمدہ مخوٹہ جی کلیر ہو کے سامنے نہیں آندا تب پھر جیسی لوگ کا دوش لگایا جا رہے ہے کہ اسی اکالت اگر صاحب دیاں یا پھر حرمندہ صاحب دیاں مریادہ دیاں اکالی جڑے جڑاں کٹ رہنے پھر وہ دوش ساڑہ صاحبت ہو جندا ایس پکھوں اور خالدہ صاحب نے دی گل کیتی آپ کی جواب دینا چاہو گے ڈاک صاحب ٹھیک ہے گل توڑی بھئی جڑا تسی اے شنونی اکالی دلتے سوال کیتا ہے بھئی انہوں سکھ مدے بھی پھارنے چاہی دے اور انہوں دے جور دینا چاہی دا ہے تو اسی سارے یہ تھے سارے پڑے دکھے سیانے سیاسی آدمی بیٹھے ہوں جو ترم جد مورچہ شروع کرے آئے تا او انہوں پر صاحب دا مطال لین باستے سکھ مانگا باستے شروع کیتا سی جی بالکل پھر او ڈیموکرائٹکے ٹانگ نہ کرے سی کوئی اسی کوئی اہی جی کوئی اتواد آلی تا گالنی سی کری جڑا پارتی ہیں سی او دا رضاڑ تو آڑے سامنے ہیں اکال تا صاحب تے اٹیک ہویا سکھ مارے گئے بے کر ہو گئے لیڈر پھڑ کے جڑا ہے گا پگاں لالا کہ انہوں نے جڑاں بند کرتا ہے ٹانک چڑا آتے ہیں جی او اس تو مگروں چرا سیدھا تو آڑے سامنے چرا سیدھا دلی چرا سیدھے دنگے ہویا جنہیں سکھو تھے مارے گئے ہیں جتھو تا کسی دوجہ دیگل کردے ہیں مان صاحب نو مبارک باد او مان صاحب اگل کردے ہیں سب تو ود ساڑا نقصان جی ایسی بیکھی گئے تے مان صاحب کر رہے ہیں سیاسی طور تے جدو تسی ایک ٹرائنگل بنانے ہونا ٹرائنگل آئیک جڑی او دنیا تین بانیاں ہوں دیگئے ہیں ایک باہی نو جڑی مرجی لمحی کردے ہو لیکن دوجہ جڑی ہیں دو پراس کریے او دنیا بد ہوں دیگئے ہیں جڑیاں دو بانیاں ہوں دیگئے ہیں او سنگل وڈی نالوں ہمیشہ بد ہوں دیگئے ہیں جننے جڑے تارمک تاورتے سیکھ جڑے ہیں نا کسی سیاسی پارٹیاں تعلق نہیں رکھ دے صرف اونا دا تارمنا ہی تعلق ہے جیادہ جڑا جڑا ہے گا او سیکھ پانتھرہ ہی تعلق ہے اونا دا ساڑیاں او بوٹاں اے لے جا رہے ہیں اے توڑ کے فیدہ کی دا ہوں دا ہے کانگرس دا ساڑھی اپوزش پارٹی دا ساڑھا ساڑھی بہت جن سوال پارٹی ساڑھا نقصان نہیں انہا کر دی جنا نقصان ساڑھا جڑے ہیں گیا مان صاحب کر دے ہیں انہاں دا منپریز بھی نہیں کر دا پا میں او پی بی پارٹی ساڑھا سامنے آگے گل کلک کمپلیٹ ہوڑا ہے پلیس جی جی انہاں وہی نقصان نہیں کر دا جی بلکل جیڑی اے ناں نے گل کری ہے وہ جڑے رفائنری باستے دیتے ہیں پیسے جی وہ پیسے کدھر گئے اتھے رفائنری دا کام ہو رہے ہیں جا کے جڑا میں اس بٹھنڈے دے علاقے تو بلانگ کر دیں آپ جا کے دیکھ لو بلکل پوری دانت آپ پہا پہا کام میں کوئی کام نہیں ہو رہے ہیں چلو کوئی گا نہیں آپ کے لئے کل کرو چلو خائر پہا ہے میں پیچھرے سال گیا تھا تو کام نہیں ہو رہے ہیں اس وقت ہاں جی کوئی گا نہیں بھائی جڑا ہے جو میں مان صاحب کہہ رہے ہیں مان صاحب تھا اپنا ایجنڈا ہے بھائی اسی جڑا ہے سکھانباز تھے آ کر آنکہ یہ ساڑا جڑا ہے گا خالستان بن گیا بل صاحب نے اپنا توڑے سامنے آئیڈیا رکھے آئے بھائی اسی مہاراج رنجی سنگھ دا راج چونے ہیں کہ پھر مہاراج رنجی سنگھ بڑھ گا راج تا ہونا کالیاں دا ہے گئی ہے مہاراج رنجی سنگھ بڑھ گا راج نہیں ہے گا نا تاہی ہاں ہاں کار مچی ہوئی ہے نا وہ دے کمیان جرورہ سی مندیں ہیں کمیان جرورہ ہو دے چھے پر اے ڈالتا ہے نہیں بھی اوٹھے کوئی بیتکرہ کسی نہ ہو رہے ہیں کسی نہ کوئی بیتکرہ نہیں بیتکرہ ہو رہے ہیں پر کوئی گا نہیں یہ دے چھے کئی ہور پوائنٹ اٹھے تھے لیکن ایک پوائنٹ سب تو بڑا مدہ اٹھے ہیں نا اوہ دا جواب پہلنا چاہ لئے کہ گھرے وال صاحب نے کیا ہے کہ مان صاحب نے سب تو بڑا مچان کی ہاں اوہ دا جواب پہ دیکھتے کسی جواب دے سوئے تھے گھرے وال صاحب جڑیاں انیس سو ستانوے دے بیچ الیکشنہ ہوئی جاں پنجاب دیاں اوہ دے بیچ تیا دی پارٹی نو ساٹھ پرسنٹ سیکھ ووٹ پہیا پنجاب ترسیٹاں تسی لئیا اوہ دے بیچ تیا نو کوئی جرورت نہیں سی پی تسی بیجے پی دے نال سانج پاؤ پر تسی بیجے پی دے نال سانج پاؤنٹ دے کارن جڑیاں اوہ تو اگلیاں الیکشنہ ہوئی جاں اوہ دے بیچ کالی دال نو شتی پرسنٹ سیکھ ووٹ پہیا ساٹھ تو شتی چوئی پرسنٹ تو ہی ووٹ جڑیاں اوہ بیجے پی دے نال سانج پاؤنٹ کر کے گواہیاں نا کے ماننے تیا دیو ووٹ توڑیاں اوہ ماننو نہیں پہی اوہ کانگرس و لے گئی چوئی پرسنٹ تیا دیو ووٹ اوہ تیا نو کی جرورت سی بھی تیا دیکھ اور ایک سو ستارہ چو شتر سی تاؤن دے باوجود تیا نو بیجے پی دے نال سانج پاؤنٹ تی کی جرورت سااتھ ساہے będھا کار جو سی آمی آہ پی کرتی ہے بھئی جہ ساٹھ پرسنٹ تو شتی پرسنٹ تے آئے تا جیڑی گل میں تو انہوں کہہ رہا ہے نہیں پر وہ آئے تو سی انہوں��ہ جو زندگیں مانیکل جوانہ دے گل کمپلیٹ آئندے کیونکہ وہ نید بولے بھیک کمپ لیٹ آئند جو如果 ماننو ساہب سانتہ آب تو بہت نقصان کر رہے ہیں جب تلamment تک شیك بوٹ آ grated تلک ہے موسیقی 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 کیتا ہے گا شروع میں کلدہ امروز صاحب بات کرو پتا ہاں جو دو ستانے میں دے جدہ امروز صاحب انہیں بھی دسے آئے گا بشتر انہیں دے بدا انصابت ممبر سے گے تو اسے پہلے جو بھی مار چیزی ہو کر سکتے سکے جے اناندپور صاحب دے مدے دے پہلا اکیاسی دے پہ شروع کیتا سکا جو دو حرمندر صاحب دے اٹیک ہو گیا جواب دے ہو کہ انہیں نقصان کیتا ہے کہ نہیں 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 کیتا مان صاحب نے کوئی نقصان نہیں کیتا ہے مان صاحب تو بات دیگال کرو نا انہیں اپنا پوائنٹ رہے ہیں نہیں نہیں جو دیکھو وہاں جواب یہ ہے اس کو دیفینڈ کرو کہ کس طرح انہیں نقصان نہیں کیتا کیونکہ انہیں دو پرشنے پہلی والی پارلیمنٹ نہیں گئے کرپان پاکے دو جی والی والی کرپان لاکھے پارلیمنٹ چلے گئے وڈی کرپان یہ نہیں پاکے تو اسی را کی جواب دیکھو پہلے کہلتا جو کہہ رہا ہے مان صاحب نے کوئی نقصان نہیں کیتا ہے اسی کہنے ہیں مان صاحب نے کوئی نقصان نہیں کیتا ہے گا ستانمیہ دے پیچھے انہیں شہتر بوٹا شہتر ایم میں لے چل گئے جو بھی مرجی کر سکتے سکے اسے بھی لے جہے چوندہ دن پر سا رہا تھا ماتا اتھے پاس کر کے گورنمنٹ سینٹرم دے سا رہا دے سا رہا تھے بھی ساڑی بھی ان صاحبہ نے چلے ہوئے میمبرہ نے ماتا پاس سا رہا تھا انہوں نے ساڑھا اکالیاں دا نقصان کیتا ہے پنجاب دا نہیں نہیں اکالیاں دا نقصان کیتا ہے اکالیاں دا نقصان کیتا ہے اکالیاں ایس بیلے جیڑی بادل گروپ ہے نا ایک کرپٹ ہے گیا گورنمنٹ رہی ہے پچھلے پنجا سالہ چھے انہوں نے جیڑے بندے ممبر ہے گے جو تھوڑے سامنے چوٹ بول رہا ہے گیا وہ سانوں داس رہا ہے گیا ہے اس گلے میں سے بدل گروپ کرپٹ ہے کراپٹ ہا ہے اس میں نے اس گلے کی stretch میں لے آپ کے پنجاب دے بچے ہیں ذائع ہیں یہ اس ہے گیا گیا یعے لوڑ سے انہوں نے جیڑے اور منسٹر سے بھی جی Trans stora میں نے انہوں نے ج forskر پوری رہا ہے انہوں نے جعب دینا گروپ ہیںanın گورنمنٹ لے ہیں انہوں نے منسٹر سے گیا۔ بادل صاحب بعد شروعہد اس اس کو صحیحات پو تی کے لئے گروپ میں یہ چکست اور اس نے خطہ منت سرا ہے سینٹ جیڑا ہے گا نا اوہو الیکشن ہوتے خرچ رہے ہیں اپنے کارالی خرچ رہے ہیں گیا اے جیڑا تسی گل کر رہے ہو نہیں سارا نقصان قومدہ کار رہا ہے خود آپ کر رہے ہیں وہ جیڑا کوسچن کر رہے ہیں کہ مان صاحب نے نقصان کیتا ہے مان صاحب نقصان کیتا ہے جو تھوڑا ہی دس رہے ہیں مان صاحب نقصان کر رہے ہیں مان صاحب تاک سٹینڈ تے کھڑے سچ دے ہوتے وہ پنجاب دے لئی سکھاں دے لئی مان صاحب نے بوٹنا توڑیاں نہیں اکالی دل دیاں تو اسی کی ادھا جواب دے ہوگا کہ مان صاحب پہلی وری اندر نہیں گیا کرپان دا مسئلہ کی دو جی وری کیوں دے گیا اوکے صاحب جیت سکھ جی جی وائگو جی کا خاصہ ڈاکٹر صاحب آپ صاحب نو پتا ہے کہ جیڑا اوہ سامنہ سے گا ایٹی نائنٹ مان صاحب جیل ویچ سکے ترن ترن تو جیتے سکے اوہ اس میں لے جنہا پانتھک تیرانے مان صاحب لے کمپین چلائی سکی گی گیارہ ایم پی اکالی دال امرے سار اوہ دو امرے سار نانی سی تے دو ایم پی بوڑن سماج پارٹی دے سی تیران دے تیران جتے سکے جنہا پانتھک تیرانے کمپین چلائی سی مان صاحب دے جیل ہندیا ہویاں انہا نے کیا سکے کہ پانتھک ایجنڈا آیا تو سی کرپان دے مدے تے سٹینڈ لینہ انہا تیران دے کہنے تھے مان صاحب نے سٹینڈ لیا سی ایس تو پہلا جتے دار مون سنگ تاڑ مراجی دسائی دی سرکار ویلے سٹینڈ لیا سکے چکے سگے اوہ کرپان ساڑ دے تین فوٹی ناڑا اندر بھی جا چکے سگے جی اے ہی بازل صاحب ٹوڑا صاحب یہ ستارہ سال بعد شروع منی کمیٹی جو مطا پاس کر کے مان صاحب نے ساری شروع منی کمیٹی دے کاب جا لیکن ایٹی نائن تو ستارہ سال بعد شروع منی گوزوڑا پربند کمیٹی جو مطا پاس کر کے رکارڈ ویچ درجہ کہ مان صاحب دا سٹینڈ سی سی پھر پارٹی گالتا ہے جنہا نے مطا شروع منی کمیٹی جو پاس کی تا کہ مان صاحب دا سٹینڈ سی سی کیونکہ وہ پانچ سال پہ جتہائی سال جدہ تجھے کیا سرکار چال نہیں سکی ساری ارمان صاحب نے گلہ مدے اٹھائیں ساری ارمان صاحب نے گلہ مدے اٹھائیں ساریاں گلہ کی تیا جیڑا ہے کے اندیا چیترے امیل از دی کلیر ہے کہ وہی اون ٹوڑا صاحب نے کیا سے کہا کیوں کہ بی جے پی والے ٹوڑا صاحب نو بہت پین دے سکے ٹوڑا صاحب نے باہدہ صاحب نے کیا کہ چھترے امیل از ستھاڑی انس چھبی جانوری انسو پیار آفدان لاغو بھوٹلے کہ اچتا کہ کی کارنے از ہی بی جے پی دے تھلے لگ گیا ہوا رجاہتی را ہے نکڑے کے بازل صاحب نے ٹوڑا صاحب دی چھٹی کرتی تے جڑا تین سو سالہ سیکھ قوم دا خان سا سا جنب دیو سسے گا او پائرنڈ جی سنگ دے ٹوڑا صاحب علاقے سے گئے تو بازل صاحب علاقے سے گئے انہوں دی پارٹی دا سینئر لیڈر دے گا ایس لوگ کی تائنہ نے سبجی سنگ جی کل کی تیجن دی ہے کہ واری بٹا چلتا ہے پنجاب دیوچ پہنکالی آن دے ہے پھر کانگرسی آن دے پھر اکارلی آن دے ایس واری کی ہوئے گا آج تک کچھ نہیں پتا سا نو لیکن میرا پریشن یہ ہے کہ ایک واری ایسا مقام آیا سی جو دو پنجابی آنے پنجاب باسی آنے یا سکا نے مان صاحب دے حق دے وچ پتوہ دیتا سی جو میں کیا آپ یہ نہیں ہنگا لگتی ہے اکارلی آن دے رہن دے نے جنہ نو بچوڑ دے لوکی کانگرسی آن دے کہ موڑ کے مان صاحب پھر اوسر صاحب نل کیوں نہیں آسکے کیوں او لوکل آئر جڑی انہ دے حق دے وچ بڑی سی انہوں قائم کیوں نہیں رکھ سکے ایک کارلنو ہے نا کہ جنہ نے پہلا انہ دے کیا سی سٹینڈ لاؤ ایون بادر ٹوڑا بھی ادھو تک ہیں دے سٹینڈ لاؤ بعد وچ انہ نے اک گینی مطی محمد دے ہی نا مان صاحب نو کریٹی سائز کارناز شروع کاتا دوسرا سینٹر دے وچ جو ایجینسیاں سینٹر چی جڑی سرکار بیٹھ دیو قدی بھی نی چاہو گی کہ سیاکھ قوم دے حق تاہیت تاندی گالکارنوڑا جتے ایل مان صاحب سنگرورتو کھڑے سگے لکے ایڈوانی نے تے بواج پائی نے سپیشلی او سال کے بار بار دورے کیتے ہی تے ایڈوانی سا ہونے تے بھی کیا ہے کہ جنہ مار جی پیسہ کھار چو گے بی جے پی کھار چو گی اے بندہ جتنا نہیں چاہی دا اوستو بچ مرلوہ وہ جڑا بند گئے دا بائی کارٹ سے گا کیونکہ ہسٹریہ ہو دے جی کارن کٹناماتے سٹے ہون دے کارن تے کٹناماتے سہرد ہو ساکتیاں انکار نکا دے لیکن سٹے قوم دے حق کچنے نکڑے جویں کرپان دا مدہ بار بار مان صاحبتے مڑیا جاندہ او اسی طرح بائی کارٹ دے سٹے بہتے ودیہ نہیں نکڑ سکے اوستو بچ جڑی ایک بہت وڈہ کھلا پیدا ہویا جویں چھے یون انیس سو چراسی تو بہت سانچ جنیہ سنگ پر انڈاوارے شہی دو گئی سی لیکن سرکار دی ساجر شہی ادین کوشت دیرانے ایک کہنا شروع کرتا کہ سانتہ یہ چڑھ دی کلا گیا چیا جڑا ایک تارمک شکشیت دا گیپ پہ گیا ساڑی پانتھا کب مطلب مہمنوں او سارے ایدہ ویٹ کان لگے کہ سانتہ ساب آ رہے آج پروگرام دو گے آ رہے پروگرام دو گے اے لگا تار اوستو باچ سٹیٹ ٹیروریزم دی ان پن جاہو دے ویچہ اینہ جولم تشدد ہویا جیڑا بھی او تھے گالک آنی اور کیسری دستا آتے اور لوئی دی بکڑوارے نو بھی اور ٹاؤنٹن کر کے فیک انکاؤنٹرز ویچ شہیدکار دن دے سکے اوستو باچ کوش نوجوان جان بچا کے باہر آگے اوستو بیانسنگ دی سرکار آ رہی تھے بازل صاحب نے کہتے کیا سی جدو کہیں دے اتشادد بہت کار رہے ہیں کہیں دے چنگا ہے نارے مار رہے ہیں نارے کارک کھٹ رہے ہیں جے ساڈی سرکار آ رہا ہوں دی تے ایک ہم سانوں کارنا پہنا سی اوڈا صاحب ثبوت ہے ہونے ازاہرہ علم انو ٹھوڑا فرود ہے تو وہی وائف نے دوتی ہے سوال ہے کہ جنگا تھا دو گلاس پہ ہے ایک کانگرس نے ممالا ہے کہ کچھل اسی بن چکی ہے کدی داس کانگرس ہی بادلدال چرا رہا ہے کدی داس بادلدے بندے کانگرس چرا رہا ہے سیرف ہیں لیبل رہے گیا نہ یہ نے کور کوئی مدہ ہے نہ کوئی صداعتیا ہے ایک تاری گالہ کر دیا پروفیسر منجی شنگ جینے ایک تاری گالہ کیتی اسی کی ایک تاری گالہ کی تی سی جاتھے دار ہوندے ہوئے اپنی کوتھی اج باتروم بھی کنڈی با مار کے جان پچھونی پیسی پکوڑے تھے ایک تا اے نہیں کر دیں چلو اس گلہ جواب آپ کوئی گل نہیں گریوال صاحب شورٹ دیوی جواب دینا کیونکہ بل صاحب تھوڑی کل سوال پچھنا چاہتے گریوال صاحب آپ اس گلنوں تیان دیوی چے رکھنا کیونکہ ظاہر طور پر آپ گل کر رہے ہیں خاص اور وشیش جنہیں چونہ اس کر کے ٹھیک ہے نقصان تھا جیسے صاحب تو اسی گل کیتی سگی میرے جاتے اس صاحب نا جیسے تھوڑی ہور اس گلو کلیر کرنا چاہو تو میں تھوڑا سواگت کریں گا کوئی گل نہیں ڈاک صاحب گردوارہ پرند کمیٹینیاں چونہ ہونیاں نا پیچھے وہ دا رضائل توڑے سارے ہیں سامنے ہیں اور وہ دا مچ بھی تھا دوش لگا ہے دوش لا گیا ایک کھل کے جلا گیا دوش ہر گیا ترنیچہ ہر گیا جڑا ہے جنہی میں مان صاحب دی عزت کرنا ہے بہت چونکہ وہ بڑے سچے سچے آدمی ہیں لیکن جتو تک پالیٹکس داتا لکا ہے سیاسی طورتیں انہیں شارپ مان صاحب نہیں ہے جنہیں پائی صاحب ہونی انہوں دس رہے ہیں انہیں تیج نہیں ہے انیس سو سنتاری تو بعد تُوہی سارے پڑے رکھے سینہیں آدمی بیٹھے ہوں قدبی شروع منی اکالی دلدہ ایک پردان انہوں نے منی آنی کسی نہیں معاشرہ تارہ سے انہوں نے منی آنی او دے خلاف بھی جیڑے ناغو کے اٹھ کڑے آگے کوئی ہور اٹھ کڑے سارے سانت پردیشوں دے خلاف ایک کو ایک موقع آیا جدو مان صاحب نو سارے پنجاب دے سکھانے پردان منی آن انہیں بڑی طاقت مان صاحب نو دیتی سی ایسی ہونا دی عجد کر دے ہیں مان صاحب سچے سچے با ہوتا ہے مان صاحب کوئی کرپٹ نہیں بڑے سچے سچے کرپٹ ہے تک کوئی سرکار ہے پر اس گلدہ بھی جرور جواب چاہاں گے کیونکہ بار بار ایک گل اٹھ رہی ہے کہ مان صاحب نے اینی دور اندازی تو کیوں نہیں کام لیا اس گلوں کیوں نہیں سمال سکے اپا بل صاحب علاو نہیں ہے کرپٹ ہے تو سینٹر سرکار تو لے لو کانگویس تو لے کہ کنہ سوٹر لینڈ چونہ دے کنہ پیسی پائی ہے کانگریس تو لے کہ اٹھاں تک کانگریس تو لے کہ اتنا ایسی بھی کری ہے کالی بھی کری ہے صرف ایک کچھ چیز بھائی کھل سوٹر ایک کچھ چیز ریڈ کرنا ہے کہ دیکھو پنزاب دے بچاج تو اسی دیکھ رہے ہو دم دمی تک سال دے مکھی بادر ساتھ دی سٹیٹے بیٹھے آج انہوں نے الیکشن لڑ رہے ہیں سجی پی سی سی پی سی دی الیکشن دیکھو سجی پی سی دی الیکشن انہوں نے انہار لڑی ہے سند سماز انہوں نے انہار جسویر سنگھ روڈے انہوں نے انہار چل رہی ہے ایک پوائنٹ ایسے پھر ہو روڈا چلو جسویر سنگھ روڈے ہو گئے یہاں سند سماز او فیر بھی چلو مانی موٹر سیکیری روڈے کر دے پر بادل صاحب اور کیپٹن صاحب دونوں ہی وہ سساد دے ڈیرے اوپر گئے ہیں جس سساد انہوں نے اسی قدی بھی برداشت نہیں کر سکتے رام رحیم دے ڈیرے تو گئے ہیں اور ووٹاں لے گئے ہیں اور دونوں نے رام رحیم نے انتظار کروایا ہے ایک کمنٹ اپٹیلو صاحب ایدہ تھوڑے کل کی جواب ہے کہ کل نوں کانگرسی آجان یا کالی آجان او جڑا کرپٹ بندہ جڑا ساد ہے رام رحیم میں بلکل دیکھو پھر تو پروف کردن گے بھی کیونکہ جنہی دیر تک سرکارہ اپنا انفلویس بناؤں دی انہی دیر تک مزرم بچے دے جان دے ہیں نرنکاری نو باہر کردنے والے بھی بادل دی سرکار سے گئی اس پر بادل ہونا تھا جو سرکار چاہی پنجار دے جو نرنکاری باہر نکلے ہیں آج رام رحیم دے گال ہے رام رحیم دے گال ہے دونوں گئے ہیں کیپٹر میں گئے ہیں تو بادل صاحب دے گئے ہیں جنہی دیکھو جنہی تو کھا پنجارب نہ گیتا ہو کال جل بادل نے گیتا ہے کوئی گل میں وہ یہ نہیں کہیں دا کہ رام رحیم دے وہ جڑے جانبالے بندے ہیں بھئی اتھے جانا چاہیے دے ٹھیک ہے کیونکہ بوٹا سوال یہ ہو کہ بوٹا دی ہو جا رہے نہیں کہ بوٹا دے لئی جو اتھے جیت اسی لیلو اسی لینے جڑی ہورس ٹریڈنگ جیس طرح تو اسی لینے اور خباریں پڑھ دیں اور پریس تو اسی کار کھا کے میڈی اسے دیکھ رہے ہوں وہ ایک پارٹی دے نہیں بندہ شڑکے ایک پارٹی جو دوجی جگہ ہے بی ایس پی دے بھی بندہ شڑکے بادل صاحب دے نار چلے گئے نہیں وہ جا رہے نہیں وہ جانے کہ لوگ کی جڑے میں پہلی گل کیتی ہے لوگ کی جڑے اتھے دے چھڑڑ دے گل بکری ہے پر آگل تا بلکل انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے نا کہ ووٹا لینڈ دکھاتا رہا اسی جے گاٹھ جوڑ کر رہے ہیں تاویس سیخبر ہو دی شکتی نال کر رہے ہیں جب ووٹا لینڈ جا رہے ہیں جنہا ساڑھے سادگرہ دی نگل کرتا دیکھو آج میں گل نہیں کر رہے ہیں کہ گلدہ جنہا سوال ہے کہ پنجاب دی الیکشنہ دی جے تارمک مدے دیتے تو اسی گل کرو جے تارمک مدے دی نو تسی لو تارمک مدے دی بیچ پنجاب دی بیچ میں جانہی کہ اس مسئل دیتے تو جے تسی لینے تارمک مدے دیتے میں کہنا پنجاب چے جیڑی بھی بزارت آئی ہے بادر صاحب دی یہ جا کسے دی بھی ہے تارمک مدے دی جیڑی کے خاص کر کے سکھان دا جینوسائیڈ ہوئے ہیں جے تسی لینو بھئی کسے نے بھی نہ کانگرس نہ سماجبادی پارٹی نہ بوجل سماجبادی پارٹی نہ بی جے پی نہ کاملس پارٹی کسے بھی پارٹی نے اس مسئلے نو نئی سینٹر دی بچ اٹھایا کہ انہیں سکھان دے آج جے تسی لیلو جتے گورنمنٹہ جے بول دی ہیں جے کر دی ہیں بوجل سماجبادی پارٹی دی افتار سنگھ کریم انہوں نے اٹھایا راہ سماجبادی پارٹی لیکن تیولو صاحب اتوہ تک گالا فرم اتوہ گالا تھوڑی ہو رکھا چلے جائے گی کہ جے جینوسائیڈ دی گالا ہے تو بازہ صاحب انہوں نے ٹکٹ دے رہے ہیں جے رہے ہیں سریاں کہہ رہے ہیں کہ ایسی آلم فوج بنا کے سکالہ کامل سریاں یہاں پھر جے سمید سینیور کے بندے ہیں انہوں نے سریاں وہاں دے رہے ہیں دیکھو ہر سمرت کو اور بادل نہیں سنٹر دے بیچ سنٹر دے بیچ ہر سمرت کو اور بادل نہیں سنٹر دے بیچ آباز اٹھائی ہے انہوں نے اٹھائی ہے لیکن تسی اگر افتار سنگھ کریم پوری سنی ہوئے گی راہ سبا دے بیچ انہوں نے کمال ہی کر دیتی ہے ٹیلو صاحب کوئی کہلو صاحب ٹھیک ہے ٹیلو صاحب کوئی نہیں کوئی کرو کرو اس تو باقی تسی کیڑ سب لے لینا وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی کی فتح جدنا ساڑھے گریال صاحب بجور گیا ویسے اور اہے ویسے سیرے سے کر لیا لیکن میں افسوس ہو گا بادل جڑا سیرے سے کر لی سوری ویسے گریال صاحب آج جڑی آنا بادل دے بیہ آفتے تو انہوں گلان سننی ہے میری تو اڑنا ہم در دییا لیکن مسئلہ ہے گا جو پرکاش سنگھ بادل ہے جی تسی انیس سو انترتوں جدوں تو ہو چیم نسٹر تے ہوندے نا وارو وار دو چیم نسٹر ایسے ہوئے ہیں جنہاں نے پنجاب دے بچ سکھا دا قتلیاں مگیتایا ایک پرکاش سنگھ بادل ایک بیان سنگھ اور انکڑے ہیں دے صاحب دے پہلی درجی پہلی لسٹے ہوندے ہیں پرکاش سنگھ بادل انہاں نے سب تو جا دے سکھا دے نوجوان مارے ہیں اپنے انہاں جے انکڑے کٹھے کر لو اے ہی خلاسہ مانے ہونگے او دو باد نہ ہوا دا بیان سنگھ دا انہاں مسئلہ ہے گے اے ہے کہیں دے آپی پارتی جنتہ پارٹی دے انہاں دی مجبوری سی کوئی مجبوری نہیں سی پارتی جنتہ پارٹی نے سنٹر نے بادلنوں ایک ایسا مورا چکے آیا اے دے تو بنا سکھا نو مار کے اور بطور سے کسروائی ہونا اے ہی ایک کو بندہ ہونا دے کل مورا رہ گیا بائی اکتوبر دو ہزار نو نو بادل صاحب دے پوتر سخیر بادل نے پولیس گرانڈ جلندر دے بیچ پی اے پی گرانڈ دے بیچ او س بندے نو سلامی دیتی ہے جیدہ نام گوبن رام کیا گیا ہے جیس نے اے علانیاں سی کہ سکھا دیاں کڑیاں نو بھی ان ٹھانیاں دے بیچ ساتھ دے کے ایک اے سی بھی گروہ گوبن سنگ دا توسی عمر شاکیا میں تنو اپنا پشاپ پڑھاؤں گا اور بادل صاحب نے بادل صاحب دے پوتر نے او س بندے نو شہید کہا بائی اکتوبر دو ہزار نو نو پی اے پی گرانڈ دے بچ اے زی شید سلامی دیتی ہے اس تو بعد ڈی آئی جی پولیس دا ریٹائرڈ پرمدی سنگ گل انہوں موگے تو انہوں نے ٹکڑ دیتی ہے از رائم آلم جیڑا ایک اندازی بھی آلم سینہ بنا کے سکھا دے پوتر مارنے اور اس بندے نے مارے بھی دستے بنا بنا کرانچے چکے مارے او بادل دی حکومت دے وچے سب کچھ انداریا روڑا پینٹے او دا نا کٹ کے او دی کانڑے بھی ٹکڑ دیتی ہے ایک اندازی بھی پاچ بادے نار مجبوری ہے اے پاچ بادے ہتھی بکے بندے ہے تو اسی شاٹ دے وچے دستن لگایا بادل صاحب نے کتنا بندے مروائے بادل صاحب شروع شروع تو اسی سال دا بیورگ بوجہ سنگ نکسلی کانڑ دے وچے نا مروائے او دو بعد کانڑ چلی آئی آیا ہون تک بادل صاحب زم مباریا آجی پنجاو دے چوہی حلاتیا میں گل کرنا گا سی پاچ بادی پاچ بادے نا دوستی گن دیا ہے جنہ کو کرم بادل صاحب نے پنجاو دے جو پریشٹر چار دے دوارے اپنے ٹبروں جوڑ کے کیتایا گیاں گودری گردوارا حردوارد صاحب دے وچے گرنانک صاحب دا سی او گردوارا پاج پاریٹا آکے او تھے ٹولٹاں تے اپنا دفتر بنا کے او تکینان بیٹھےیا بادل صاحب جاو دے وچے گلو نہیں کر رہے پی پاج با آکش کر رہییا پھر اس تو بادل صاحب دی اپنی کارواری پانج پانج لاکھتوں لے کے پچی پچی لاکھتا کا اوہو تے اپنے چاولا صاحب جیڑک چار اینہ دے ہندے سی کمیشن دے سی جوبان دے اندے انہا نے ایسا پیسے دی رشتہ جڑی یا پرشتہ چاہ رہا اوہ جدہ کہندے نیرو دے کسے ٹبر دے بیچے گئے کسے نہیں کہا پھر یہ تے کانگریس ہے جا ہور کوش آہو کہندے بھی اہتے گان دی جا نیرو جا نیرو دی تی یہ تے کانگریسی ہیں لی کوش نہیں نہ آئے تو کچھ ہوئے گا بادل صاحب آج جیڑا بادل صاحب تھا کالی دا لیکن دے مورا بانکے سکھان دے چیرے دا ایک ایسا چیرہ آیا جیڑا کے بادل بادل دا پوتھا اوہ دے ساڑے یا جنہ دی اہے پچھے بینکے انہ دی بحافتے گلن سن رہے یا لیکن پنجاب دے بیچے آج جے سکھان دے بیچے پنگل کریے میں دوجیاں پارٹیاں تانی جاندہ کو اہتار مکناڑ اوہ دا جوڑ ہے نہیں جگیر کو اور دا ٹرک شراب دا جگیر کو ایم لے لی کھڑی یا اوہ دے نار اوہ دی اجے کوری دے قتل دا کیس کے پینڈم گیا جے انہ دے بادل صاحب دے کوڑ کو سکھی دا خرار نامہ ہندہ انہوں ایم لی دے چکھٹی دیاں دن دے لیکن اوہ دے کوئی پہلا انہ نے شرابی دے پوکی جیڑی یا ساری پنجاب دے بیچے انہا لو جاندییا پھر میں گا لکھا بھی آج ساری جیڑی گیمیاں پنجاب دی جیڑی پچھلے پانچ سال دی کارنکانی جو چلی رہیا پانچ پر نامنی اکالی دا جنہا نے سسا سات دا اکال تک تو حکم نامہ جاری ہویا جے دے تو رہے پھول چڑھوں دے یا انہا نے چک کے ساری لیڈیشپ پلاس ہریانے دے منڈے جیڑی دے بچے دیتے یا تے آپ بادل صاحب سسا سات دے جا کے پکیا مانگ دے بوٹنا دی اور بادل صاحب سٹیلے نا دے سکھیا میرے کم اکال تک تو بندہ باگی سکھی تو باگی سکھا دے پوت مرونارا بندہ انہیں انکڑے انہا دے گاڑ پہےیا اور میرے افسوس پہی ہیں نا میرے گلنہ سونیے پہا رہی ہیں لیکن مسئلہ اتھے نہیں موقع دا انہی سو ستمنجہ دے تو بادل صاحب پہلا آئیسی نا اسمبلی دے بچے پارٹی نے واپسے بلایا ہے ایک پانچ سال کے پھر کانگرس دے بچے بیٹھے رہے واپسے نہیں گئے اگلی اسمبلی چے واپسے گئے یا لیکن منو یہ نہیں پتا لگ دا پھر اے انہا نو اکالی کتاں گن دیا آج دا اکالی دا لے بادل دا اکالی دا جو ہے اوہ اکالی پارٹی نہیں رہ گی ایک پانچ پا دا ہے کہ ٹول ایسا ہے جے درہا ہی سکھانو مروایا جا سکتا اسی انیس سو چرا سیدھے کلو کر رہے دی گل کر دیاں انیس سو چرا سیدھا کلو کر رہا انہا لوکا نے آپ کروایا وہ دے چلونگوار جمعوار ہے چلونگوار جمعوار ہے چلونگوار جمعوار ہے چلونگوار جمعوار ہے اوچ بادل جمعوار ہے جیڑا کے شرمنی کمیٹی دی ازازت تو بنا وہ دے فوج انٹرنیز ہو سا دی انہا لوکا نے صدی ہے انہا سانچے جنہیس ہیں کہ انہا بندیاں نو شید کارنوازتے صدی ہے اوہوی کانڈ آج تک پنجاب دے چلے آ رہا ہے جیڑا بندہ جیڑی ایک اندیا بھی ساڑا انکنوینیس جیڑی ہے پانچ بادے نار ہوئی ہے پنجاب دے دوجہیں سکھ پارٹیاں نار کیوں نہیں کر دے کیونکہ سکھ پارٹیاں انہا نے جیڑیاں سکھ موتے دے کر دیاں انہا پارٹیاں انہا نے مارنایا انہا قتل کرنایا انہا بادل صاحب پنجاب دے نمے اپنے پوتھ دے نار صدام سے انہا بن کے آ رہیا اینا نے ڈی آئی جیڑی ہے بادل صاحب دے جیڑی دوش ہے کافی گمیر دوش ہے ایک میٹھ گربان صاحب میں آپ جیتا کہو نا ایک میٹھ آپ کو یہ سکھ دے دی پار کیونکہ بادل صاحب دے جیڑی دوش ہے ایک کافی گمیر نے آپ اس مدیوں پر سوچنا کہ اپ اےنا کو بھی پچھا گیا کہ کدہ لگائے ہیں آپ جی بھی انہا جیڑی جواب دے ہوگی کوئی گا لینے آپ آجی کر دیا ہے آج بالکل جی کہے جی کہے رہا صاحب یہ کہا کہ بہت جن سماز پارٹی نے کاری سکھا نہ مودہ نہیں اٹھایا نائنٹی ایٹ نائنٹی مردی نائنٹی ایٹی نائنٹی مردی جو بہت جن سماز پارٹی تین ایم پی پنجاب دے میں بند کر گئے تا ساڑھے جنرل سکتر پنجاب دے سکے ہر پنجا لاکھا جی جی ایم پی بنیا ہم جی 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 انہا نے بہت بڑے لیبل دیتے کال کھوالا جی جی اپنے سگے خرکو سگے بودھ سنگھ بڑھا گوزان سنگھ بودھ سنگھ بڑھا انہا دے بہت بڑے لیبل دیتے انہا نے آب ہعتایا اور مدد اٹھایا کسی سیکھ دی آج تک حمد نہیں پہی کہ پارلیمنٹ دے میں چہو کل کر سکے ایتھو بعد سردار اوتار سنگھ کریم پوری جی ہونی راج صاحبہ دے بچہ جنہا سکھ جو معاملے ہے گیا سکھاں دی جو تراس دی ہے گیا انہوں بہت بڑے لیابل دے ہوتے رکھیا ہے گا آج تک کوئی سکھ لیڈر کوئی سامنے آکے دکھاوے کہ کسی نے سردار افتار سنگھ کریم پوری دے بانگ کسی نے سکھاں دا مدہ جیڑا پارلیمنٹ دے بچ رکھیا اور تیسری کا لے کہ یہ کہنے دے ہے کہ بہت جن سمائل پارٹی دے جیڑے بادل دے بچ شامل ہو رہا ہے آج ہر ایک پارٹ نو اے ضرورت پہ رہی ہے کہ دلت رینک دے بندے انہوں دے دلت رینک انہوں دے موڈیاں دے ہوتے لگیا ہوئے تاکہ وہ جیڑے دلت جو سماج ہے بہت جن سماج ہے انہوں دے بوٹا نو برگلا کے اپنے والا کار سکن کیوں کہ سکھاں جیڑے سکھی دے ہو رہی ہے آج تسی آپ سوچی دیکھ لو کنے دوش لگ رہے ہیں میں تھا ایتھو ٹیلیوین دے مادے میں تو سارے اے لوگوں نے کہنا چونا کہ پائی دیکھ لو تو آڈے سامنے تو آڈ تو مڑو مڑ کے اپنے کوئی چینج چینج لے کے آو کیونکہ بینا چینج تو پنجاب دے بچ بینا چینج دے بچ سکھ جڑایا اور برگلایا جا چکا سکھ جڑایا وہ دبایا جا چکا جے کارا جوپی دے بچ آج ایک برامن ہوچ زیادہ برامن بیک وارڈ جاب کسے بھی زیادہ برامن جڑا ہے گا وہ پہنجی دے راج دے بچ انہا خوش ہے گا کہ کسے طرح دی کوئی پرابلم نہیں آ رہی ہے گی تا پنجاب دے بچ بھی کسے طرح دی پر جمعہ کے دیکھو ایسی اہو کہنے ہا کہ بہت جن سماج پارٹی نو بوٹنا پاؤ کیونکہ ایسی سماجیک طور دے ہوتے آر تھک طور دے ہوتے راجنیک طور دے ہوتے بہت بڑے لیوز ہوتے بدلا آپ چونے ہیں کیونکہ یہ نمی سوچیا گروہ دی سوچیا بڑے سانتہ نہیں سوچیا ایسی او سے سوچتے چال دے ہاں ساڑا خور پر مسئلہ نہیں ہے ستھکار یوگ سدھار آپ چی گل کروکے کہ آپ کچھ بولا چاہدے سکے توسی کچھ بولا چاہدے سکے توسی ہاتھ ریز کار رہے سکے ہاں جی بولو کی بولا چاہدے ہوں بہتا دے بہتا دے نی ہوئی پانچ دسمبر دی پانچ تری کنوں دو بولو بولو آپ چی کھڑے ہو جائے رہے نظر نہیں آرہے آپ چی ہاں جی کوئی نہیں ہیتے گھڑے ہو جائے کوئی اچھے گھڑے ہو کوئی گھڑے ہاں جی دو ہزار گیارہ نو پانچ دسمبر نو جدن این آنو بادر صاحب نو کوم دا کوئی توفہ جا دے رہے سکے کال تک تو فکرے کوم فکرے کوم کیا بات چاہی دایا فکرے لیڈر اپا یہ نہیں گھڑ کرنی اپا تھوڑا جا جیڑی سڑی لے گھڑے تھوڑے چوڑنا بھی سمدھ رکھو نا تھوڑا جا پا جی دبال سب نے پہلے سانوں گیاد کر رہا تھا یگا کرتا چکا کیا پاپرا وہنگو پیار دنوں گل کر لیڈر پانچ دری دنوں دسمبر دنوں جی ایک ٹیچر ہاں جی ماسٹر رانی جی اورے او سی درش تو پہل نوں اورے ست پانچ پیندہ ست پانچ اورے تھپڑ ماں دے ہایا جی کی یہ کتھے دیئے ہے ترمدی نشانیاں جان ڈیموکریشیاں جب آپ پہ بھی کر دی ہیں بہت 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 ڈا نہیں نہیں تھنکیو ایک بہت دو دو کا ہفتہ پہلا انہا نے میچ کرایا قال کو بڑی دا ہاں جو رہے ہیں جلدی تو ہوں صدیہ گیا اپنے بہت 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 بھن بہتہ موسیقی 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 موسیقی